اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل سب بھائی کیسے ہم امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے لے دوستو ماشاءاللہ آج کافی دنوں بعد نا چھت پہ دونوں بھائی کٹھے ہوئے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ساجد بھائی شاہ کی چھت پہ جرہ چڑے رہتے ہیں تو میں تو جاتا نہیں ہوں بازی والے دن جاتا ہوں تو کافی دن سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی تو آج ذرا ماشاءاللہ گھر میں ہی تھے تو چھت پہ آئے ہیں دانا ڈالنے تو میں نے کہا چلو بھائیوں کے ساتھ نا ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں دوستو یہ اپنے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی چھت کا ویو ہے یہ دیکھیں ذرا یہ جتنے پرندے ہیں نا بس ٹوٹل یہی پرندے ہیں لیکن دوستو یہ نا ہمارے سارے پٹھیاں پٹھے ہیں بلکہ ابھی تو پانچ پانچ چھے چھے پروں کے بچے ہیں ساج جی ہیں نا پانچ پانچ چھے پروں کے بچے ہیں گول کیے ہوئے ہیں تو خود ہی صاف ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ادھر رشاہ جی کی چھت سے دو توار رہ گئے ہیں ساج جی کتنے توار رہ گئے ہیں دو توار ہی رہ گئے ہیں دو توار رہ گئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ اگلے دو توار جو ہے نا وہ بھی ہماری اچھی پرفومنس آئے ٹھیک ہے ساج جی کیسی تیاری جا رہی ہے راشد بھائی انشاءاللہ اچھے آج بھی کبوتر ماشاءاللہ اچھے بیٹھے ہیں تین ڈکوں پر اڑھائے تھے راشد بھائی اچھا جی دو بجے بیٹھے ہیں صحیح ہے بہت اچھے بیٹھے ہیں اور جو کبوتر ہم نے نیچے سے ڈال لیں وہ ماشاءاللہ چار پانچ ساڑھے چار پانچ میں تک وہ بھی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے گوڑ ہو گیا اب استاد جی پتا ہے کیا بات ہے یار ماشاءاللہ کبوتر آپ کے فارم میں ہیں آپ ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں کبوتروں کو اتنی میند کر رہے ہیں ان کے پچھے اتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کہ عید تک کو اور گھر میں ہمارا فیملی فنکشن تھا ہمارے اپنے گھر کی شادی تھی شادی بھی بھی نہیں آپ گئے ٹھیک ہے جی تو اس کے باوجود یار مجھے نہ تھوڑی سی حیرت ہوئی میری بات کا غصہ نہیں کرنا آپ نے کہ یہ جو پچھلے پچھلا اتوار اڑا یار کبوتر تو آؤڈ کلاس بیٹھے ہیں یار اور اللہ کا شکر ہے سارے گھروں سے بازی جیت لی ہے آپ نے ایک سے بھی نہیں بازی نہیں ہاں مہارے ٹھیک ہے کئی پہ پروں کا لین دین ہوا ہے ہمارا اور ایوریج تو ظاہری بات ہے تین کبوتر شاد ہو جی نہیں راشد بھائی ایوریج بھی ہم جیت گئے ہیں اچھا جی نہیں وہ تو پتہ ہے ماشاءاللہ پہلا کبوتر بیٹھا ہے جی دوستو پانچ بج کے بارہ منڈ پہ دوسرا بیٹھا ہے چھ بج کے ترے پنڈ پہ تیسری مادی ماری بیٹھی ہے سات بج کے تین منڈ پہ اور چوتھی مادی ہماری جاجو والا کبوتر بیٹھا تھا سات بج کے پچیس منڈ پہ ایوریج تو ماشاءاللہ بن گی تھی وہ تین کبوتروں والا کپ تھا وہ بھی ہم نے جیت لیا بادر کبوتر بھی تمام کپوں سے جیت لیا اس کے بعد چلیں وہ تو ایک گیم کا حصہ لگی کس کبوتروں میں سے ون کبوتر جو پچھلے سال پچھلے توار بلے بھائی کہایا تھا ماشاءاللہ بادر کبوتر کا جو کپ پڑا تھا اکیس کبوتر وہ بھی ہم نے جیتا ہے لیکن پھر بھی استاد جی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے توار جو تین کبوتر نہیں بیٹھ سکے کبوتر ہمارے نا پانچ ساڑھے پانچ مجھے آپ کو بھی پتہ ہے ننگے ہو گئے تھے سارے کبوتر سات کے ساتھ ہی جب ادھر سے بلہ نیر چڑھا نا کبوتر کبوتر وہ ساتوں کے ساتھ جبائی کر گئے تھے دوبارہ کبوتر آشبائی کبوتر دیکھا تھا آپ نے کہ کس طرح کبوتر وہ دور سے آسٹا آسٹا سٹے بھائی سٹے آ رہا تھا کبوتر پتہ ہے کہ ہوا کا زور بڑا یک دم اندیر لگ گیا توفان ٹیپ اندیر تھا وہ اور وہ بلے والا اندیر تھا نیچے سے مٹی دیکھا کیسے پورا جو اسمان ہے نا غرد و غبار سے بر گیا تھا تو جس طرح وہ دوستو وہ ایسے گول ہوا والا بلہ نہیں اٹھتا اس طرح کا نیر تھا اور سارے کبوتر جو نا ہمارے کبوتر نکلے ہوئے تھے ایک ٹائم پہ ساڑھے چار پونے پانچ بجے ہم نے سارے کبوتر اپنے عدروں میں کلیر کی ہیں یہ نہیں کہ چمکوں میں کلیر کی ہیں عدروں میں سارے آکے ایسے لگے ہوئے تھے میں تو بڑی اللہ کے گھر پہ امید تھی کہ انشاءاللہ کوئی اس ورطبہ لور کپ میں کوئی آئیں گے اوپر نیچے لیکن وہ بس دوستو کہتے ہیں جو اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے نیاب ہوتے ہیں اللہ پاک جس کو چاہے عزت زلت دے ہمارا پہلا کبوتر جس طرح سے بیٹھا ہے اور یہ جو دو تین کبوتر ہمارے دوستو شاہڑ ہوئے ہیں یہ جو کبوتر بیٹھے ہیں ہمارے ان سے زیادہ مضبوط تھے اندھیرے میں بیٹھنے کے لیے اور ہمیں ان پہ کم ان پہ زیادہ تھی کہ وہ یار اندھیرے میں گز جیں گے جتنی دیر کھڑے رہیں گے اوپر اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہماری سوچ یہ تھی لیکن وہ دیکھیں جی وہ جن پہ اتنی امید نہیں تھی وہ ہمیں پانچ چھے کے گھر میں پسند تھے وہ ساتھ سات بجے جا بیٹھے ہیں تو پھر استاد جی انہوں نے کہاں بیٹھنا تھا بات تو یہ ہے چلیں راشد بھائی اندھیرے میں میں نے کبوتر دیکھا ہے دباس اور شالی ماردی اور وہ ساتھ دو کبوتر اور کسی کے تھے لیکن راشد بھائی وہ ہوا لے کہ ہی بہت دور کبوتروں کو گئی ہے ایسے ہی اور دوسری بات جو ہمارا پہلا اتوار اڑا ہے اس وقت ہمارا ایک کبوتر شارٹ ہوا اور وہ بھی اسی دن ہمارا اوور ٹائم بیٹھ گیا وہ بھی تھوڑی سی بیٹھ لک ہوئی کہ تب بھی ہم لور کپ میں ہمارا نام آ جانا تھا اگر وہ کبوتر ہمارا ٹائم سے گھر بیٹھ جاتا ہے بیٹھا گھر رہی ہے لیکن اوور ٹائم تو کوئی بات نہیں ہے دوستو یہ پارٹ آف دی گیم ہے گیم کا حصہ ہار جیت لگی ہوئی ہے تو بات یہ انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتے رہیں گے ساجد بھائی بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑی میند کرتے ہیں اور آپ کو اچھے سے اچھا شوگ رکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو وہ تاہر شاہ صاحب کی چھت کا میں آپ کو یہ دیکھیں یہ شاہ صاحب کی چھت ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیمرہ اتنا فوکس نہیں کرتا ہے نہیں دوستو کیمرہ اتنا فوکس نہیں کرتا ہے تو یہ دیکھیں جی اپنی چھت پہ آئے ہوئے تھے یہ اپنے پرندے ہیں انشاءاللہ ادھر دو سنڈے رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس گیج کی بھی صفائی کرنی ہے بہت سارے بچے ہمارے پڑے ہوئے ہیں دوستوں کے گھروں میں ہی پڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ ساجد بھائی کے چاندنے والے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں ہمارا شوک دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ ان کی کالیں آ رہی ہیں ساجد بھائی بچے بیجنے ہیں تو ابھی ہم نے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ چھت تو تقریباً ٹوٹل ہی بند پڑی ہوئی ہے دوستو اب دانہ ڈالتے ہیں یہ تو آج بس سمجھ لیں کہ گھر میں کچھ مہمان آنے تھے جن کی وجہ سے ساجد بھائی ادھر جا نہیں سکے ہیں تو بلکہ گے ہوئے تھے صبح سے دوپیر کے ٹیم ہی آئے ہیں کبوتر اڑاوڑو دیئے تھے تھوڑے بہت بیٹھ گئے تھے کچھ اوپر تھے کبوتر تو پھر گھر آنا پڑ گیا مہمان آنے تھے مجبوری ہے اس وجہ سے دانہ شانہ ڈالنا تھا تو ہم نے کہا چلو بھائیوں کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتے ہیں تو آپ سب بھائیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی دعائوں سے یار یہاں تک پہنچیں انشاءاللہ دو اتوار گزر جائیں گے اس کے بعد ایسا انشاءاللہ ادھر سے مل کے شوک کریں گے دوستو مزا آجے گا یقین کرو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اپنے گھر کی چھت پہ شوک کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھت کا ویو دیکھیں یہ ہمارا ٹوٹل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوگے سامنے ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے پلے لگائے ہیں تاکہ بچے بچے بان کے ادھر چھوڑ سکیں یہ جو اوپر ہے دوستو ادھر ہم نے چوڑے پھٹوں کی ٹامپے لگا دی نہیں ہے ادھر یہ تھوڑا سا پینٹ ہو جائے گا اس پلے کو یہ دیکھیں یہ پلے کو تھوڑا سا پینٹ ہو جائے گا اس کے بعد چھت جو ہے نا بلکل رکوور ہو جائے گی دوستو ماشاءاللہ بڑی آئیڈیل چھت ہے شوک کرنے کے لیے یہ دیکھیں ادھر تاہر شاہ صاحب کی چھت کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں کتنے زیادہ جال پڑے ہوئے ہیں اور رات کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چھت پہ لائٹ جل جاتی ہے کبوتر کا رات کو نہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ادھر یہ دیکھیں یہ ایک جال ہمارے قریب ہے صرف یہ خالدی بھائی کا جال ہے یہ دو ساتھ ساتھ پڑے ہیں اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا ہٹ کے وہ کیسر بھائی کیسر پیجن کلاب اس کا جال پڑا ہوئے ہے ایک یہ جال نظر آرہا ہے یہ بھی ادھر ہے جی کوئی ساتھ ہی ان کا نام نہیں مجھے پتا اس کا جال ہے جی شوک نہیں کرتے چڑی مار ہے ایک وہ دور نظر آرہا ہے جیمہ سپیٹرس اوروں کا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ رکھیں ہوئے ہیں یہ کبھی کبار کبوتر کھولتے ہیں اور آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چھت کے پاس کوئی بھی چھت نہیں ہے یہ دیکھیں سارا ایسے جو ایریہ ہے بلکل صاف ستھ رہا ہے ماشاءاللہ لائٹنگ اپنی کی ہوئی ہے ابھی بڑی لائٹنگ لگانے والی ہیں وہ بھی لگا دیں گے تو انشاءاللہ دوستو اچھی تیاری کر کے آپ کو لور لیول کا شوک دکھائیں گے انشاءاللہ یہ بھائیوں کے ساتھ وعد ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اسی طرح ہمیں محبت کرتے رہیے گا انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ بھائیوں کو اچھے سے اچھا شوک دکھائیں اور ٹاپ کلاس کا شوک دکھائیں انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچے ہیں اور انشاءاللہ اگے بھی کوشش کریں گے آپ بھائیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں اسی طرح ہم سپورڈ کرتے رہیں پیار کرتے رہیں ہمارے شوک کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ تاکہ ہم بھی اچھے سے اچھا شوک دکھائیں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے جو ہیں یہ پھل پہچاننے بھی نہیں جا رہے ہیں ایکٹیو ہو گئے ہیں میں تو چھوٹے چھوٹے سے دیکھیں ہوں گے ہیں تب پہچاننے تھے اب ماشاءاللہ پٹھیاں پٹھے بن گئے ہیں ساجد بھائی کو تو ضرور پہچاننے کون سے کس کے گھرک ہے اور کون کون سے ہیں تو باقی میری پہچاننے نہیں آرہے ابھی دانہ کھانے کے لیے نیچے اترتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں پہچانتے ہیں بھائی کون کون سے ہیں باقی ماشاءاللہ سنڈے والے دن چار کپ میں انٹری تھی تو چاروں میں انشاءاللہ ہم نے تین میں فسٹ نام اٹھایا ہے اور چار میں فسٹ اٹھایا ہے پانچ کپ میں انٹری تھی اور پانچ میں کپ میں ہم آئے ہیں چوتھے نمبر پہ تو اس سنڈے بیڈل کوئی دوستو اس سنڈے کے ہمارے کوئی پچیس کپوں میں انٹری تھی تو بازیاں چھے گھروں سے تھی اور وہ جو ماشاءاللہ اور چیمپین چھتا جی خلیل گجر والی ان کو بھی ہم نے دو بازیاں کر دی گئے بازیاں کسی سے نہیں دو نو بازی جن گروں سے ماری بازی لگی ہوئی ہم نے دو زیروی الحمدللہ کی ہوئی بازی کسی سے نہیں آ رہے ہیں دوستو اور انشاءاللہ اسی طرح کوشش ہے کہ یار نیکس سنڈے بھی دیکھتے ہیں کپ میں انٹری ہوتی یا نہیں ہوتی تو کوشش یہ ہے کہ اچھی پرفومنس دے اچھا شوق دکھائیں دوستوں کو اور جن گروں سے بازی لگی ہوئی انشاءاللہ ہم سے جیتنے کی کوشش کریں گے باقی ہار جیت نصیبوں کی ہے تو ابھی ساجد بھائی آتے ہیں تو ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں لینجی ابھی کبوتر تو نیچے اترے نہیں دانے کے لیے تو آپ دوستوں کو کئی کبوتروں کا شوق کروانا تھا ساجد بھائی آگئے ہیں تو ساجد بھائی آپ کی جتنی چھتوں سے بازی لگی ہوئی ہیں سب سے آپ نے دو زیروی کی ہوئی ہے کسی سے بازی تو نہیں ہارے نہیں ہارے کسی نے اور راشد بھائی ایک چھتوں میں رات کو بازی ہاتھ سے دے گیا اچھا جی ایک چھتوں ہاتھ سے بازیاں دے گیا ہاں وہ کہہ رہا ہے یار آگلی ہم نے بازی لگی اڑھا رہی آپ کے ساتھ تو وہ ہمیں دو دو اڑھائی تھی دو دو ان کو جیتے ہیں پر سمیت تو دو بازیاں انہوں نے کہا ساجد بھائی ہم آپ کو ہاتھ سے دے رہے ہیں بازی ہم آپ کے ساتھ لے دوستو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی پچھلی بھی پرفومنس ہے ہماری اور جتنی بازی ہیں تمام اپ ڈیٹ ہمارے چینل پہ بھی اساتھ ساجد علی شاہ کے چینل پہ شانی پیجن کلا بجلو والا بھائی جو ہے ان کے چینل پہ تمام ہماری پرفومنس اور تمام اپ ڈیٹ نا ان کے چینل پہ پڑی ہوئی ہے تو آپ جا کے وزڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور باقی انشاءاللہ یہ جو سنڈے آئے گا تب آپ کو دکھائیں گے اپنے چینل سے ہی انشاءاللہ اچھا شوق دکھائیں گے تو جتنے بھی بھائی ہمارے چینل پہ نیوے ہیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ دو اتوار بھی اچھے سے اچھا شوق دکھائیں اور پھر انشاءاللہ اپنی چھت سے ادھر سے دوستو فل مزا کرائیں گے اپنی بھائیوں کو ایسے لگے گا گھر میں بیٹھ کے شوق کر رہے ہیں یہ آپ بھائیوں کی اپنی چھت ہے جس کا دل چاہے کافی زیادہ دوست کمنٹ کرتے ہیں ساجد بھائی ہم نے آپ سے ملنا ہے تو بھائی یہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ کی اپنی چھت ہے رات کو دو بجے تین بجے جب دل کرے آپ ساجد بھائی کو کال کریں آپ آئے ہم آپ کو ویلکم کریں گے کوئی بات نہیں آپ لوگ ہم سے اتنی چاہت کرتے ہیں تو یار ہم بھی آپ کو شوق دکھانے کے لیے چینل بنایا ہوا ہے کہ تاکہ ہم نے ہمارے کون سے ہزاروں میں لاکھوں میں فالور ہیں جو ہم نے ان سے انکم کرنی ہیں بھائی اسی طرح یار ایک دل میں خواہش ہے کہ یار لوگ ہمیں بھی دیکھیں ہمارے شوق کو بھی اچھا شوق کر رہے ہیں ساجد بھائی تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں لوگ دیکھیں یار ٹھیک ہے اپریشیڈ کریں بس جو کبوترباز ہوتا ہے نا دوستو جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ صرف اپریشیڈ کا بھکا ہوتا ہے داد کا بھکا ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے واہ واہ کر دیں گے ساجد بھائی کا دل خوش ہو جائے گا ما شاء اللہ اور زیادہ میند کریں گے پھر آپ کو اس چھت سے پورا انشاء اللہ لور لیول کا شوک کریں گے دوستو انشاء اللہ ٹھیک ہے تو آپ کا بھائی آپ سے آپ کا بھائی راشد اجازت چاہتا ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ